جی اسلام علیکم جی اچھا بھئی آجائیں واپس واپس خموش بچوں خموشی آواز نہیں آئی اب کسی کی بس کرتے ہیں بھائی اچھا جی کل منہ یاد کروائیے گا دوست جنہوں نے بھی پوچھا ہے بارمنگ کانس کی جنرل اینڈ کل یاد کریے گا میں دوبارہ ریپیڈ کر دوں گا ساری ٹھیک اچھا جی اب بچوں ادھر آئندہ یہ ٹاپک ہے جی ہمارا کریکشن آف ایررز کا کس کا کریکشن آف ایررز کا کس کا بچوں اور اس ٹاپک کے بارے میں ایک زیمینر کے کمنٹس یہ ہوتے ہیں ہر اٹیمٹ میں کہتا ہے جی پورلی اٹیمٹ کیا گیا ہے اس پوچن کو کیا کیا گیا ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایف ای ایر ون کے اندر سب سے پور ریزرڈ کس ٹاپک کا ہے کریکشن آف ایررز کس کا ہے بچوں کریکشن آف ایررز کا اس کی ون آف دا میر ریزن یہ ہے کہ بھائی جان کریکشن آف ایررز کے اندر پرانا نالش ٹیسٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے جو کہ انٹرڈکشن ٹو کاؤنٹنگ میں بچے پڑھ کے آتے ہیں جو کہ نہیں پڑھا ہوتا جی انیونٹری چیپٹر نمبر سیون آئی ایس ٹو جو کہ پڑھ کے آتے ہیں بچے انٹرڈکشن ٹو کاؤنٹنگ میں سلیبس میں شامل ہے اور نہیں آتا بوکس آف پرائیم انٹری جو کہ چیپٹر نمبر ٹو ہے آئی کیا پی کتاب کا ٹھیک ہے جی اور ہم نے اپنے حساب سے 11 میں رکھا ہوا تھا خیر جنہوں نے ہم سے پڑھا اچھ ہے جی جو کہ بچوں کو نہیں آتا اب یہ ساری چیزیں یہ تو چند ایک ہے اس کے علاوہ بی ایر ایس ہے اور بھی بہت سارے ہیں ڈیپریسییشن بھی ہے لیکن وہ خیر آئی ہے 16 ہے وہ کور ہو چکی آرڈی اور اس میں سے سوال آتا ہے یہ آتا ہے آٹھ دس نمبر کا اس میں سے تین چار طرح کی کوسن ہیں جو بنتے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا سب سے پور ریزرٹ اس میں ہوتا ہے آئی کیاپ کے ایکزیمینر کمنٹس پڑھ کے دیکھ لیں آپ اور ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں نا پرانی جو کاؤنٹنگ ہے تب ان بچوں کو سمجھاتے ہیں ہم کہ یار رٹے شٹے نہ لگائیں پنسیوی چیزوں کو کیا کر لیں بچوں انڈر سینڈ کر لیں یہ آگے جا کے نا اف اے ار ون کے اندر ٹیسٹ ہونا تھا بچے کہتے ہیں لہ کس نے دیکھی اف اے ار ون اب بھی تو پی آر سی کی باتیں کریں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں نہ کریں اس طرح کی پڑھ لیں گے ادھر جا کے ادھر بھی تو سال پڑھائیں گے نا اب بچوں یہ ساری باتیں جو سارے چیکٹرز آب اکاونٹنگ میں پڑھ کے آئے ہیں کیا یہ possible ہے فیئر ون کی کلاس میں وہ سارے دوبارہ repeat کرنا وہ جب 35-40 lectures جو ادھر پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے ادھر دوبارہ تو نہیں پڑھائی جا سکتے time کی limitation ہے پڑھانے کو تو مسنا نہیں ہے due to time limitation possible نہیں ہے کسی بھی teacher کے لیے possible نہیں ہے اچھا دیکھ اب میرے بھائی دوسری reason یہ ہے اس topic کو poorly attempt کرنے کی بہت سارے بچوں کی introduction to counting ہی exempt ہے کیا ہے بچوں exempt ہے کیا ہے جی exempt ہے تب ان کی منت سماجد کرتے تھے کلاس میں آکے بیٹھ دیں بشک ٹیسٹ نہ دیں بشک کیا اس کا نام لیکن باتوں کو سن لیں بس سارے اس سادہ اکرام کرتے ہیں لیکن نہیں مانتے بچے با اب موٹھا کے ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے کہ پتہ نہیں ادھر غلط پڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو میرے بھائی اس کے لیے نا آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ lecture number one میں گزارشات کی نہیں آپ لوگوں سے جن جن بچوں نے introduction to accounting نہیں پڑھی جن کی exempt ہے یا جن کی basics نہیں ٹھیک تو میں نے کہا تھا یہ 20 سے 25 lectures ہیں دھونڈ کے دیئے تھے میں نے کہا تھا یہ نام لکھ کے دیئے تھے کسی بھی teacher کے لیے لیں ٹھیک ہے آپ کو لگے کہ سارے کہہ رہے ہیں میرے لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا میں کسی بھی teacher کے لیے میرے نہ لیں کسی دوسرے اس سادہ اکرام کے لیے لیں لے لیں کہا تھا یہ کہا تھا نا بچوں جی بھائی جان اب وہ ساری چیزیں اب دوبارہ ادھر آنے لگی ہیں اب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں نہ آپ کو repeat کرواؤں کیا کرواؤں بچوں اب آپ نے توجہ سے سننا ہے جو بچے چھٹی کریں گے آٹھ دس نمبر نکال دیں پھر paper میں سے 90 میں سے pass ہونا ہے پھر آپ نے اس topic میں یہ paper میں آنا ہی آنا ہے آپ pass paper اٹھا کے دیکھ لیں کوئی شاید ایک کاری attempt ہو جس میں نہیں آیا آٹھ دس نمبر آٹھ دس نمبر آ رہا ہے regular basis پہ آ رہا ہے ابھی ایک دو attempt پہلے دو تین attempt پہلے میں رہا ہوں پندرہ نمبر کا بھی آیا ہو گئی ہے mix ہو کے کسی کے ساتھ اور جس کو correction of error سمجھ نہ آیا اسے changes in equity آگے سمجھ نہیں آنی اور جسے changes in equity اور یہ correction of error سمجھ نہ آیا اس 8 سمجھے نہیں آنا یہ تین standards interlinked ہیں this one اس سے آگے changes in equity اور اس سے آگے اس 8 اور اس میں سے تینوں میں سے ملا کے تقریباً 25 نمبر کا paper ہے کتنے کا جی تو توجہ سے بات کو سننا ہے کیا کرنا ہے میں کوشش کروں گا پہلے bad and doubtful debt repeat کروں پھر اس کے بعد inventory repeat کروں ٹھیک ہے پھر بی آر ایس کی کچھ adjustment سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے سر تو کوشش کرتے ہیں جتنا انشاءاللہ ہو سکا پھر books of prime entry پہ تقریباً ہمارے تقریباً دو سے دو ایک lectures لگ جانے ہیں یہ پرانی باتیں cover کرنے کے اندر تو جتنا کا relevant ہے انشاءاللہ اتنا آپ کو پڑھا دیا جائے گا جی جی نہیں additional نہیں اس میں cover کروانگا انشاءاللہ جی آجیں ادھر جی correction of error additional بھی کریں گے انشاءاللہ attention نہ تو لیں جی 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 در ضرورت پڑی میں زیادہ نہیں کھپاؤں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہماری پیس چیک جا رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا ہاں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اندر پہ جا کے روزانہ نہیں آپ کو اپ ڈیٹ دو دو گھنٹے کیلئے بلاؤں ایسا نہیں ہوگا یہ اس طرح کریں گے ویکلی بیسز میں ایک دو دن گھنٹے گھنٹے کیلئے آپ کو بلا لیا کریں گے ایک ایک گھنٹے زیادہ نہیں زیادہ نہیں کیونکہ ایم سی گوز بھی ڈسکس کرنے ہیں ٹیسٹ بھی ڈسکس کرنے ہیں تو پھر ٹائم چاہیے ہوتا ہے چلے نہیں جی جی رویین کلاسز نہیں پرانے والی اپ ڈیٹ کروں گا میں یہاں دیکھوں گا کیا سین ہے اچھا جی سب سے پہلے اس میں میں گفتگو کروں گا جی میں نے آپ کو امپورٹنس کا اندازہ دلوا دی ہے جو بچہ چھوٹیاں کرے گا تین سٹینڈرز نکال دی اپنے ذہن سے وہ جی اور جو نئے بچے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے نہیں پڑا ہوا وہ جو سینئر ساتھ بیٹھے ہیں ان سے درہ پوچھ لیں سر نے باتیں صحیح کی ہیں یا غلط کی ہیں بائی جان ادھر 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 متوجہ ہو جائیں یہ دانت اندر نکال دیں بتیسی ادھر اندر کریں شابش ادھر متوجہ ہوں بائی جان بیڈ انڈ ڈاؤڈ فو ڈیڈ تین طرح کے ڈیڈ سوتے ہیں کتنی قسم کے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میرے بھائی یہ چپٹر کس سے ریلیڈ کرتا ہے یہ چپٹر ریلیڈ کرتا ہے میرے بھائی کریڈٹ سیل سے کس سے بچو میں لکھ دیتا ہوں ساتھ دیس چپٹر ریلیڈز ٹو کریڈٹ دن بچو کریڈٹ سیلز کیا بھائی جان کریڈٹ سیل کی انڈری کیا ہوتی ہے بھائی دیکھیں سیل انکم ہے انکم کریڈٹ پیسے نہیں ملے ڈیٹر کہتے ہیں ڈیبٹر ڈیبٹری ڈیٹر کہتے ہیں بی سائلنڈ یا پھر اسے ٹریڈ رسیویبل بھی کہتے ہیں جو کسی انٹیٹی کی کور ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کور ایکٹیویٹی کی جب سیل ہوتی ہے تو اسے انکم کہا جاتا ہے سہیے نا انکم کے دو پارٹس ہیں ایک ہے جی کور ایکٹیویٹی سے آنے والی انکم ایک ہے ادر دین کور ایکٹیویٹی سے آنے والی انکم سیل آپ کہتے ہیں کور ایکٹیویٹی سے آنے والی انکم کو ڈن میرے بھائی اچھا دی آپ میرے بھائی جب کریڈٹ سیل کی کریڈٹ کہتے ہیں ادھہار والی سیل کیا میرے بھائی ادھہار والی سیل بائی جان قدردان اور مہربان ادھر آئیں اس کی انٹری کیا ہوتی ہے ڈیٹر نہیں پہلے میں پہلے میں کیش سیل کی انٹری بتا دیتا ہوں آپ کو کیش سیل کی انٹری ہوتی ہے بچو پیسے آگے نا بینک میں یا کیش میں تو کیش ڈیبٹ جی میرے دوست آپ مجھے بتائیں کریڈٹ سیل کی انٹری کے ہوتی ہے جی بائیدان دیکھیں بہت سیمپل ہے سیلز نے تو کریڈٹ ہی ہونا ہے اب پیسے نہیں آئے پیسے کل کمائیں گے تو ریسیویبل کیا بچو یا پھر ٹریڈ ریسیویبل یا پھر میرے بھائی ڈیٹر کا لفظ اسمال کی جاتا ہے وہ بندہ جس کو چیزیں تو بیچ دیں لیکن اس سے ابھی پیسے ملنے ہیں اسے کہتے ہیں amount due from customer جی سر اوکے میرے بھائی اس سے ریوینیو بھی کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے اوکے دوستو اچھا اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا سیل سے ریلیٹ نہیں کرتا کس سے ریلیٹ کرتا ہے کریڈڈ سیل کیا میرے بھائی کریڈڈ سیل اب بچو دیکھیں بات سنیں اب یہ ہیں جی ڈیٹر یہ کیا ہیں بچو جب accounting period کا end آئے گا تو business کا جو accountant ہوگا سیئے سر وہ حساب کتاب لگائے گا وہ کیا کرے گا بچو وہ دیکھے گا جن کو ہم نے ادھار پہ چیزیں دی ہیں سیئے سر ان سے اب کتنے پیسے آنے کے chances ہیں سیئے دیکھو بڑی سیمپل سی بات ہے سال کا end آگیا accounting period کا end آگیا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی کن لوگوں سے پیسے آئیں گے کن سے آ چکے ہیں یا کن سے بالکل نہیں آئیں گے یا کچھ ایسے ہوں گے جن سے کچھ چانس ہوگا پیسے آنے کا اور کچھ چانس نہیں ہوگا اب مختلف قسم کے ڈیٹرز ہیں کیا ہیں بچو there are three types of debtors کتنی بچو میں assume کرتا ہوں کہ میرے بھائی accounting period کا جب end آیا تو ہم نے پیسے لینے تھے ڈیٹرز سے میرے بھائی سو روپیہ کتنا یہ receivable تھا یہ کیا تھا بچو تین طرح کے ڈیٹرز ہیں کتنی قسم کے ہیں ایک ہے good ڈیٹرز کیا بچو انہیں secure ڈیٹر بھی کہا جاتا ہے انہیں fully collectible یا recoverable بھی recoverable بھی کہا جاتا ہے بچو یاد رکھئے گا accounting period کے end پہ آکے جتنے کے یہ ہوتے ہیں ان پر کوئی adjustment ہم نے نہیں کرنی ہوتی کیونکہ دیکھو اب accounting period کے end پہ آکے ہم نے total پیسے کتنے لینے ہیں لوگوں سے سو روپیہ لینے ہیں کتنے لینے ہیں دیکھو نا ہم نے sale for example دو سو کی سو روپیہ accounting period میں آ گیا جب پیسے آئے ہوں گے ہم نے کہو کیش یا bank debit receivable یا trade receivable یا پھر debtor credit اوہ ایسا ہی ہے اور جو نہیں آئے پیسے ان کے بارے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سوچنا ہے کیا کرنا ہے بچو اچھا جی جب ان سے mount recover ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی cash یا bank debit اور credit کیا بولیں یہ recovery یہ recovery کے وقت آپ entry کرتے ہیں کب کرتے ہیں جب ان سے پیسے جب پیسے آگے تو آپ جتنے آگے وہ تو نہیں لینے اوہ صحیح ہے اچھا جی اب بچو دوسری اچھا ادھر لکھ لیں لکھیں بچو no specific adjustment is required کیا لکھنا ہے نہیں سمجھے بات میں نہ خیال ہے نہیں اوہ ٹھیک ہے کوئی specific adjustment کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی جی میرے بھائی دوسری type یہ ہے بھائی bad debts کیا ہیں بچو جی ان سے ہم کہتے ہیں confirm جنمیتی میرے بھائی accounting period کا end آیا 31st December 2022 کرلیں 2023 کرلیں end آ گیا اب آپ نے کیا کیا اسی میل لگایا کیا کیا بچو آپ نے کہا آپ نے کہا کچھ ڈیٹرز ایسے ہیں جن سے سارے پیسے آ جائیں گے یعنی وہ ہیں تقریباً 50 روپے کے کتنے کے بچو اس پچاس کی کوئی adjustment آپ نہیں کریں گے کتابوں میں پڑے نہیں گے اب میرے بھائی آپ نے کہا bad debts کتنے ہیں اب bad debt اصل میں ہوتا گیا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو صدہ مو پہ کہتے ہیں بھائی ہم نے پیسے نہیں دینے جاؤ جو کرنا کر لو ٹھیک ہے بھائی آپ دیکھیں یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں یہ بات کہنے کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتا چلے اس بات کی وجہ کیا ہے ایک تو بندہ dis honest ہو گیا کہتا ہے میں نے نہیں دینے پیسے بھائی جا جو کرنا کر لو پہلی بات تو یہ ہو گی دوسرا بھائی اس کے پاس پیسے پڑے ہی نہیں ہیں bankrupt ہو گیا کیا ہو گیا بھائی bankrupt کہتے ہیں ڈیوالیا ہو گیا کیا ہو گیا بچوں bank نے کہہ دیا بھائی اس کے پاس واقعہ ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے سار ڈیوالیا ہو گیا تیسری بات بچوں بندہ death ہو گی بندے کی جب بندہ دنیا میں نہیں رہا تو میرے بھائی آپ دیکھو نا آپ اس سے پیسے ریکاور نہیں کیا جا سکتے بچے کہتے ہیں نہیں سر اس کی پراپرٹی میں سے ریکاور کر لیں گے بیدن میں لا نہیں پڑھا رہا آپ کو وہ لا والی استادوں سے پوچھئے گا جب ایک مندہ مر جاتا ہے اس کے پانچ بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں ایک وائف ہے اس کی اچھا اب جتنا بھی اب جتنا بھی بچا اب جتنا بھی بچ گیا تو اس کے حصے میں کتنا آئے گا اس کے حصے میں کتنا آئے گا جس کو پیسے دینے ہیں لوگوں کو بھئی یہ میں لا کا ٹیچر نہیں ہوں وہ آپ لا والی استاد محترم سے پوچھئے گا بی لا جو آپ کو پڑھاتے ہیں ہم ادھر اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں بندہ دنیا سے چلا گیا بھائی جان پیسے نہیں ملنے بات ختم ٹھیک ہے اب انہوں اس کی وراثت سے آ جائیں گے فلان سے آ جائیں گے نہیں آنے بھائی ٹھیک ہے سر اچھا یہ یہ ازمشن ہے نہیں آنے بھائی جان بیڈ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے سر بیڈ ڈیٹ ہو گیا آپ میرے بھائی جتنے پیسے اس سے آنے تھے دیکھو نا فور ایگزیمپل یہ ہے بیس روپے کتنے ہیں میرے بھائی بیس روپے آنے ہیں اب دیریزہ پوسیبلیٹی کہ سارے کے سارے نہ آئے اور دیریزہ پوسیبلیٹی کہ پارشل اماؤنٹ جو ہے وہ نہ آئے ٹھیک ہے میرے بھائی جی بھائی دیکھیں نا کم فرم جنتی کہتا ہے بھائی جان نہیں دینے پیسے اب اس کو بددوائیں تو نہیں دے سکتے ہیں کہ جا یار اللہ تجھے جنت میں گھر دیں ٹھیک ہے بددوائیں نہیں دیتے کبھی کسی کو اچھا اور قرآن میں ایک حکم ہی آیا ہے آپ نے میرے سے پرسنل سوال پوچھا تھا کہ بھائی جب آپ کسی کا ادھار دے دیں تو قرآن کے اندر جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر احسان والا معاملہ کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بے وکوف بنتے رہنا ہے وہ مفتی تاریخ مصور صاحب وکسر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کے دور میں ادھار کسی کو دے دو سب سے بے وکوف انسان ہوئے ٹھیک ہے جی 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 ہاں جی وہ ان سے پوچھے گا وہ انہوں نے کیوں کی ہیں وہ میں ریزن نہیں پرسنل بتا سکتا ان کی اچھا اچھا میرے بھائی آپ میرے بھائی دیکھیں احسان کا معاملہ آپ نے کر دیا اب دیکھیں وہ نہیں پیسے دے رہا تو ٹھیک اللہ کیلئے اسے کیا کر دو بھائی مفتی لیکن پھر ایسا بھی نہیں ہے اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مومن جو ہے وہ بار بار ایک ہی چیز سے نہیں ڈسا جاتا ٹھیک ہے نا مومن جو ہے وہ اکل مند ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی تو اکل بھی کرنی ہے تھوڑی سی یہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کو لوٹی جا رہے آپ اسے ادھار پچیدیں دیے جا رہے ہیں اچھا بہرحل اگر کبھی زندگی میں اس طرح کا موقع آ جائے پھر معاف کر دیں کیا کر دیں دوبارہ پھر اس بندے کو کیا اسے کنارہ کشی کر لیں کیا کر لیں بھائی اچھا آپ میرے بھائی اس لیے کم فرم جنتی کہا کہ یہ اب بدوائی نہیں دینی اچھا بیس روپے کیا میرے بھائی اب ہو سکتا ہے بیس کے بیس نہ ملے ہو سکتا ہے پارشل اماؤنٹ نہ ملے تو جتنی اماؤنٹ وہ نہیں مل رہی بھائی اس کو کیا کر دیں گے آپ ایکسپینس آڈ کر دیں گے کیا کر دیں گے میرے بھائی ادھر لکھیں لکھیں سپیسیفک انٹری یا سپیسیفک اڈجسمنٹ اڈجسمنٹ کا مطلب جنرل انٹری is is میرے بھائی سپیسیفک اڈجسمنٹ is جی کس سماؤنٹ کی بریکٹ اوپن کریں اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف جی ٹھیک ہے میرے بھائی اوہ صحیح ہے بس ادھر دیکھیں ویسے میں آپ کو سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں میں نے جیدھر بیس لکھیں ہیں بھائی دیکھو نا بیس کا بیس ہی آپ کیا کرتے ہیں بیڈ اڈجسمنٹ کرتے ہیں اگر میں دس کروں گا تو بچے کہتے ہیں سیر جی دس اس کا مطلب پھر گوڈ ہوگے پھر اس میں دوبارہ ایڈ کرنا پڑے گا میں تو ٹریٹمنٹ سمجھانے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی نہیں ہے اسے آپ بہت ادھا باتیں لمبی نہیں کرنی بس مختصر قصہ مختصر بتانا ہے آپ کو بھائی جتنی اماؤنٹ کا خدشہ ہو بھائی اس سے آپ نے انٹری کا کرنی ہے بیڈ اڈجسمنٹ ڈیابٹ اور دوستو میں عزیوم کرتا ہوں بیس روپے کی اماؤنٹ ہے کتنے کی ہے ساری ہے کیا ہے بچو اور کریڈڈ کیا دیکھو ایک بندے سے پیسے نہیں ملنے بھائی آج اور کم فرم ہے اور آج کتابوں سے اسے پھر سینڈڈ کہتا ہے فوراں کیا کر دو دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھو بچو ادھر بھی آپ کتابوں سے نکال لیں گے جب یہ پیسے دے دیں گے ابھی تو نہیں دیئے نا ابھی تو کانٹنگ پیرڈ کے انٹ پہ بچاس روپے ریسیویبل ہیں جب دے دیں گے تو آپ عزت کے ساتھ کتابوں سے نکال لیں گے کیش یا بینک ڈیابٹ اور ریسیویبل کریڈٹ ڈیٹر یا ٹریلیڈ ریسیویبل ادھر بیس روپے سے ادھر بھی کتابوں سے نکالنا پڑے گا صحیح سر آپ کہیں گے بیڈڈ ایکسپنس ٹیابٹ اور ڈیٹر یا ٹریلیڈ ریسیویبل کیا ہو جائیں گے بچو کریڈٹ لیکن ادھر خوشی سے نہیں نکال رہے ہیں ادھر خوشی سے کتابوں سے نہیں نکالا جا رہا لیکن کتابوں سے نکال رہے ہیں جی ڈیٹر یا ڈن دوستو ڈن میرے بھائی اوہ ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ آ جائیں بھائی ادھر تیسرے ہیں میرے بھائی انہیں کہتے ہیں ڈاؤٹ فل کیا کہتے ہیں بھائی جنہیں ڈاؤٹ فل ڈیٹ ہے نا جو گڈ اور بیڈ ڈیٹ سے ذرا ہٹکے ہیں یہ کیا ہیں بچو نہ تو یہ گڈ ہیں اور نہ ہی یہ میرے بھائی بیڈ ہیں یہ ان کے درمیان میں ہیں کیسے میں سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں ہاں 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 سمجھاتا ہوں ادھر آئیں بھائی ان سے آپ نے لینے ہے پیسے کیا کرنا ہے پیچھے بچ کتنے گئے یہ بتا دو اچھا جی ادھر ہے روپیز کتنا تھرڈی روپیز تھرڈی کتنا میرے بھائی اچھا آپ دیکھیں ادھر دیکھنا اچھا روپیز تھرڈی یہ تیس ہیں ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ کتنے ہیں آپ میرے بھائی آپ انہیں کہتے ہیں ان سے آپ نے تیس روپے لینے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں بھائی جان پیسے دے دیں کتنے دن ہوگئے ہیں آپ نے تیس دن کا کہا تھا تیس دن کے لئے میں نے آپ کو دہار پہ چیزیں بیچیں تھیں اب آپ پیسے نہیں دے رہے یہ کہتے ہیں سر کوئی مستانی کے سارے پیسے آپ پہ ہی ہیں یہ بس میں تھوڑے دن تک آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ آپ کو پیسے دے دوں گا آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو گڑھ ہے کیا ہے اس سے تو پیسے مل جانے ہیں پھر آپ نے دس دن بعد کال کی میرے بھائی آپ نے کہا کہ سر جی آپ تو وہ پندرہ دن گزر گئے ہیں آپ نے دس دن کا وعدہ کہ یار مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھے اچھا جب وہ دس پندرہ دن گزرے نا آپ کو شک ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ تو بیڑ کی طرح کیا اس نے تو پیسے نہیں دینے اکاؤنٹنٹ بن کے سوچیں اچھا آپ نے جب دوبارہ کال کی اس نے کہا سر جی آپ یقین کریں آپ میرے پاس آجیں میں اب بھی آپ نے کہا نہیں نہیں سر آپ پہ یقین ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں جب آپ کا ٹائم ہوا جائیں بائی دن پھر مہینہ گدر گیا اب نمبر بھی بلوک ہے اور کال بھی نہیں اٹھا رہا اچھا آپ میرے بھائی آپ نے پھر کسی اور نمبر سے رابطہ کرنے ہی کوشش کی پھر بات ہوئی پھر اس نے تسلی دی اب دیکھو نہ تو یہ ہاں کر رہا ہے نہ نہ کر رہا ہے اگر تو نہ کرے تو بیڈ ڈٹ ہو جائے گا اگر ہاں کرے تو بھائی گوڈ ڈٹ ہے اب نہ ہاں ہے نہ نہ ہے ٹھیک ہے میرے بھائی لانگ ٹم پلیننگ ہے کیا ہے بچو اچھا دیکھیں ابھی پتہ چل جائے یار اچھا لانگ ٹم پلیننگ ہے کیا ہے بعد میں جا کے پھر پتہ نہیں کیوں اس لیے اس لیے میرے بھائی لانگ ٹم پلیننگ کے چکر میں نہ پڑیں سٹڈی پہ فوکس کریں اچھا جی سمیدار کو اشارہ کافی ہے حلال بدلتے ہیں جذبات بدلتے ہیں ممو چچا کی جو ادھر ادھر چیدے ہیں نا آپ انشاءاللہ کسی مقام پہ پہن جائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی ہاں جی کوڈ ورڈ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بھی اور آپ کو بھی ابھی آپ کا فوکس کے لیے بہترین انتظام ہے کیا ہے بچو اللہ نے آپ کی قسمت میں جو رکھا ہے اللہ پہ یقین کریں کیا کریں بچو جی ایفرڈ ایفرڈ کریں لیکن حلال کاموں میں ایفرڈ کریں ایفرڈ کا جو حکم آیا ہے نا جو وہ حلال کاموں میں ہے ہاں جی آہ میرے بھائی یہ ہے ڈاؤڈ فو ڈیٹ کیا ہے بچو نہ ہاں ہے نہ نہ ہے اس طرح کے میرے بھائی بندے کو کہتے ہیں مشکوک حضرات بایدن اس کا ٹریٹمنٹ نہ گڑ والوں کی طرح ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیڈ والوں کی طرح ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے لکھیں ادھر وہی نیڈ ٹو کریٹ وہی نیڈ ٹو کریٹ اللاؤنس اکاؤنٹ یا پرو ویژن کا اکاؤنٹ اسے کہتے ہیں شک والا اکاؤنٹ کیا بچو شک والا اکاؤنٹ پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے دید متوجہ ہو جائے مہینے بعد اکلاس میں آیا ہے اچھا یہ ہے میرے بھائی شک والا اکاؤنٹ کونسا اکاؤنٹ ہے اسے کانٹری ایسڈ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں ایسڈ سے الٹا اکاؤنٹ کیا بچو اسے میرے بھائی کانٹری ایسڈ اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے this is کانٹری ایسڈ اکاؤنٹ کانٹری کہتے ہیں جس اکاؤنٹ کی جی نیچر ہے نا اسے الٹا جو سیل ہے اس کا کانٹری اکاؤنٹ کیا ہے بہت اچھے سیل ریٹن جو پرچید ہے اس کا کانٹری اکاؤنٹ کیا ہے پرچید ریٹن الٹا الٹا بلکل اپولیٹ نیچر کا بائی جان قدردان مہربان پروپٹی پلان جو کانٹری اکاؤنٹ کیا ہے اسی طرح دیکٹر ریسیویبل کا کانٹری اکاؤنٹ کیا ہے پروویین فور ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ یا اللاؤنس فور میں درہا شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں پروویین فور ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ یہ ڈیبڈ ہے اور یہ کیا ہے بچو یاد رکھئے کہ جس چیز کا آپ کانٹرہ بنا رہے ہو اب سیل کا کانٹرہ آپ نے بتایا جی کہ سیل ریٹن ہے کیا سیل کا کلوزنگ بیلنس اوپننگ بنے گا اگل اکاؤنٹنگ پیرڈ کا نہیں بنے اکاؤنٹنگ کی بات تو چھوڑیں اس کلاس کے اندر ہی کو چالیس دفعہ بتا چکا ہوں کہ پروفیڈر لاس والی آئیٹم جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں بچو ٹرانسفر ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں وہ اگلے اکاؤنٹنگ پیرڈ کا اوپننگ نہیں بنتا صحیح ہے وہ ہم ٹیمپریری بیسز پر اسے کلوزنگ لکھتے ہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں صحیح ہے اچھا اس طرح پرچیز ریٹرن جو ہے اصل اکاؤنٹ تو پرچیز ہے نا اس کا کانٹرا پرچیز ریٹرن ہے کیا پرچیز ریٹرن کا جو کانٹرا بنائیں گے اس کا اوپننگ کلوزنگ نہیں اب یہ والا جو کانٹرا بنے گا یا اس سے پہلے جو کانٹرا آپ نے بنایا ایکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن بھائی جن جب آپ نے ایسٹڈ کا کاؤنٹ بنایا پروپرٹی پلان اینڈ کیپمنٹ کا جب اس کا کانٹرا بنایا تھا اس کا اوپننگ کلوزنگ تھا وہ تھا نا جی میرے بھائی بالکل تھا تھا جی میرے بھائی اب آپ کانٹرا بنانے لگے ہیں ریسیویبل ٹریڈ ریسیویبل کا تو ٹریڈ ریسیویبل ایک ایسٹ نیچر کا اکاؤنٹ ہے اس کا اوپننگ بھی ہے کلوزنگ بھی ہے اس کا بھی اوپننگ کلوزنگ ہوگا ٹریڈ ریسیویبل کا اگر آپ اکاؤنٹ تو میرے بھائی یہ ڈیٹر کا کہہ لیں یا ٹریڈ ریسیویبل ذرا لمبا لفظ ہے میں نہیں لکھ رہا اس کا اوپننگ کس سائیڈ پہ آئے گا جو جس اکاؤنڈ کی نیچر ہے اس کا اوپننگ اس سائیڈ پہ آتا ہے بی ڈی کا مطلب براڈ ڈاؤن بیلنس نا جو پشلے کاؤنٹنگ پیریڈ کا کلوزنگ ہمارا اوپننگ اس کا نارملی کلوزنگ بیلنس اس سائیڈ پہ آتا ہے ٹھیک ہے بچو یہ ڈیابڈ بیلنس ہے ودن ڈالنے کے لیے ادھر لکھا ہوئے ٹھیک ہے بچو صحیح ہے اس کا اوپننگ کدھر ہوگا اور کلوزنگ کدھر ڈن چلیں جس بچے کو کاؤنڈ کی سمیں نہیں آتی کوئی مستہ نہیں ہے کوئی اتنا پریشان نہیں ہونا ہم اکاؤنڈ کو ختم کر دیں گے میں سٹیٹمنٹ فارم میں سمجھاتا ہوں آپ کو اچھا جی بچوں کو نہیں سمجھ آتی کاؤنڈ کی اس طرح بناتے ہیں یہ ادھر دیکھیں اب اکاؤنڈ بنانے دیں میں پھر بتاتا ہوں اب آپ کو شک پہلے بھی ہوگا پہلے پچھلے کاؤنٹنگ پیرڈ میں بھی لوگوں پہ ہوگا اچھا جی اب سننے سننے درہا گوھر سے سننے فار اگزیمپل میرے بھائی فار اگزیمپل فار اگزیمپل ادھر دیکھیں ادھر گیا جی آپ کو شک تھا لوگوں پہ پہلے پچیس روپے کا کتنے کا اب اکاؤنٹنگ پیرڈ کے انڈ پہ آئے تو میرے بھائی فار اگزیمپل جی آپ کو اب شک ہو گیا ہے کتنے کا تھرڈ دیگا کتنے کا بچوں آپ مجھے بتائیں شک بڑا کم ہوا ادھر آئے گا بیلنس شک کا بڑھنا یعنی شک والا کاؤنڈ کریڈٹ پرویجن کریڈٹ اور ڈیبڈ کے ہوگا ڈالڈ فور ڈیٹ ٹیکسپنس کے ہو جائیں گے اصولاً اس کے ساتھ ڈالڈ فور ڈیٹ آنا چاہیے کیا آنا چاہیے یہ کاؤنٹ بنتا ہی کس لیے ہے بچوں ڈالڈ فور کے لیے تو بیڈ ڈیٹ ایک سپنس ایک لہدہ چیز ہے لکھ دیتے ہیں بیڈ ڈالڈ فور ڈیٹ ایک سپنس اصولاً کیا لکھنا چاہیے بیڈ ڈیٹ ایک سپرڈ چیز ہے ڈالڈ فور ڈیٹ کا ٹریٹمنٹ سپرڈ ہے اصولاً اس کے ساتھ ڈالڈ فور لیکن لکھتے کیوں ہیں مجبوری ہے کیونکہ ہم بیڈ ڈالڈ فور ڈیٹ ایک سپنس کا اکاؤنٹ ایک بناتے ہیں آپ دیکھیں بچوں ادھر میں آپ کو دو چیزیں سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں آپ یہ مجھے بتائیں شک بڑا کم ہوا بڑھ گیا جب شک بڑھے گا تو بچوں دس از انکریز ان پروویجن دس از کیا بچوں اب پروویجن دو طرح کی ہوتی ہے کتنی قسم کی بچوں اب چھوڑے چھوڑے ابھی سپیسیفک جنرل کو چھوڑیں یا تو پروویجن انکریز ہوگی میرے بھائی یا اس طرح رہنے دیتا ہوں اگر پروویجن ہے جی انکریز کیا ہے بچوں اور دوسرا بنے گا بچوں ڈکریز دوسرا کیا بنے گا چلو پئی اچھا دوسرا کیا بنے گا انکریز کے کیس میں کیا ہوتا ہے بتائیں بھائی دیکھیں انکریز ان پروویجن کا ملتبہ ایکسپینس بڑھ گیا اور کانٹر ایسرڈ اکاؤنٹ بھی کیا ہو گیا جب کانٹر ایسرڈ اکاؤنٹ بنے گا بڑھے گا تو اصل اکاؤنٹ جو ہے ایسرڈ والا وہ کیا ہو جائے گا آپ انٹری خود بتائیں رٹہ نہیں لگانا سوچ کے بتانے ایکسپینس بڑھے گا اصولا ڈاوڈ فوڈ ڈیٹ ایکسپینس آنا چاہیے کیا آنا چاہیے پائنسے اور ڈیٹر اصل میں نہ ہونا ڈیٹر نہیں کام میں لیکن اس کے لیے ایک سیپریڈ اکاؤنٹ ہے بچو اس کے لیے ایک سیپریڈ اکاؤنٹ کا سہارہ لیتے ہیں اصولا ڈیٹر ہی ہو رہا ہے کریڈیٹ لیکن ہم کس اکاؤنٹ کا سہارہ لیتے ہیں پروویجن یا پھر میں ذرا ڈی ڈی لکھ رہا ہوں جی اگر شک کم ہو گیا شک کے ہو گیا میرے دوستو تو یہ انٹری الڈی ہو جانی ہے شک میں کمی کا مطلب کانٹر ایسرڈ اکاؤنٹ کم کانٹر ایسرڈ کی نیچر کریڈٹ ہے ٹھیک ہے بچو وہ کم اور اگر کیا اس کا نام ہے میرے بھائی شک کم ہوتا تو ایکسپینس بھی کم اب اس کے نا دو ٹریٹمنٹ ہیں یا ایکسپینس میں کمی ہی جاتی ہے یا ادھر انکم کو بڑھایا جاتا ہے دو ٹریٹمنٹ ہے بہتر ٹریٹمنٹ ایکسپینس کو کم کرنا ہے میرے بھائی آپ دیکھیں اب شک میں کمی ہے ایکسپینس کم ہو گیا شک میں کمی یعنی میرے بھائی یعنی میرے بھائی ڈیکریز ان پرویجن کا مطلب ہے ڈیکریز ان ایکسپینس اینڈ کانٹر ایسرڈ اکاؤنٹ ٹھیک ہے بچو ادھر آگیا جی بچو بتاؤ پرویجن فار ڈاؤڈ فو ڈیٹ اب اماؤنٹ مجھے نہیں پتا میں خیر بڑ ڈیبڈی لکھ رہا ہوں اور کریڈٹ کیا بچو بتاؤ یہ بات سمجھ آئی آپ کو یہ بات سمجھ آئی آپ کو ڈن جی ایک ان ایکریز کی ہے ایک اس کی ہے بچو اچھا اور میں ادھر ہی لکھ دیتا ہوں اس کی اب جو ادھر آپ نے یہ ایکاؤنٹ بنانا میں اس کی سپیسیفک بات لکھنے لگا ہوں کیا لکھنے لگا ہوں بلکہ آپ لکھیں آپ لکھیں آپ خود لکھیں اپنے ریجسٹر پر یا کتاب کے اوپر professional errors پر لکھیں ڈاؤڈ فو ڈیٹ کے کے کیس میں ڈاؤڈ فو ڈیٹ کے کیس میں ڈاؤڈ فو ڈیٹ کے کیس میں ڈاؤڈ فو ڈیٹ کے کیس میں opening اور closing کا جو ڈفرنس آئے گا ڈالٹ فور ڈیٹ کے کیس میں opening اور closing کا جو ڈفرنس آئے گا ڈالٹ فور ڈیٹ کے کیس میں opening اور closing کا جو ڈفرنس آئے گا بریکٹ میں لکھیں decrease slash increase in provision ڈیکریز سلیش انکریز ان پرویجن یہ پروفیٹر لاس میں ایز ان ایکسپنس چلا جائے گا یہ پروفیٹر لاس میں ایز ان ایکسپنس سلیش ریڈکشن ان ایکسپنس سلیش ریڈکشن ان ایکسپنس چلا جائے گا ٹھیک ہے ایکسپنس میں کمی کب ہوگی جب ڈیکریز ان پرویجن ہے یہ جی بھائی لکھے آپ نے کچھ کی نہیں لکھا ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ کے کیس میں بتاؤ کیا ہے آگے ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ کے کیس میں اوپننگ ایڈ کلوزنگ کا جو ڈیفرنس ہے یہ تھا نا اوپننگ بھائی یہ کلوزنگ ہے تیس کا کتنا ڈیفرنشل ہے آپ کو نہیں انٹری آتی کوئی مسئلہ نہیں آپ کو نہیں کاؤڈ بنانا آتا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں شک پہلے پچیس کی امانٹ پہ تھا اب کتنے پہ ہے تو خود بتاؤ نا شک بڑھ گیا نا شک بڑھنا اچھی بات ہے اب آپ کو کم پیسے ملنے ہیں آپ کے خیال سے کہا میرے بھائی اب ایکسپنس بھی بڑھا نا ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ ایکسپنس ڈیابیٹ اور کانٹر ایسٹڈ اکاؤنٹ کریڈٹ کانٹر ایسٹڈ اکاؤنٹ کا نام پرویین فور ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ یا لاؤنس فور ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ اور میرے بھائی اگر شک کم ہو گیا فار ایجمپل پانچ رو پیسے ہی ہو رہا ہے آپ اچھی بات ہے نا اچھی بات ہے بھائی شک کم ہو رہا ہے اب آپ کا خیال ہے زیادہ پیسے ملیں گے اس کا مطلب ہے آپ نے جو پرویین پہلے کتابوں میں ریکارڈ کی ہے وہ زیادہ کی ہے اب آپ کو کم کرنی چاہیے تو میرے بھائی کانٹر ایسٹڈ اکاؤنٹ کم ہو کے ڈیابیٹ ہوگا اور ایکسپنس یا ادر انکم کیا ہو جائے گی اور آپ لکھیں دوسری بات ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ کے کیس میں 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 جتنا کلوزنگ پر شک ہوگا ڈاؤڈ فوڈ ڈیٹ کے کیس میں جتنا کلوزنگ میں شک ہوگا جتنا کلوزنگ میں شک ہوگا اس کو گراس اڈیسٹڈ ڈیٹٹرز میں سے مائنس کر دیں گے ڈارٹ فو ڈیٹ کے کیس میں جتنا کلوزنگ میں شک ہوگا اسے گراس اڈجیسٹڈ ڈیٹرز میں سے مائنس کر دیں گے اور اوپر ہیڈنگ دے دیں اس پوائنٹ کی بیلنس شیٹ ایکسٹریکٹس کیا ہیڈنگ دے دیں اوپر اس کی بیلنس شیٹ ایکسٹریکٹ ادھر دیکھیں بیجان ادھر دیکھیں ادھر آو ادھر آو پروفیٹر لاؤس میں کیا جانا ہے بیڈ اور ڈارٹ فو ڈیٹ ایکسپنس کا جلدی بتائیں بیڈ ڈڈ کتنے کے تھے بیڈ ڈڈ کتنے کے تھے بیس کے اور میرے بھائی ڈارٹ فو ڈیٹ ایکسپنس کتنے کا ہے پچیس کا تو اوپننگ میں تھا کلوزنگ میں تیس ہے یہ نہیں جانا ان کا ڈیفرینشل جانا ہے انکریز ان پرویجن ہے نا تو یہ پچیس چلے گے کدھر میرے بھائی اور آپ پڑھیں بیلنس شیڈ کے لیے کیا لکھوایا ہے اچھا ایک مند بعد اچھا جی آپ ڈارٹ فو ڈیٹ کے لیے بیلنس شیڈ کے لیے کیا لکھوایا میرے بھائی گراس ڈیٹرز اڈجسٹڈ والے بھائی ٹوٹل کتنے تھے کتابوں میں اس میں سے کم فرم جنتی کتنے کی ہیں کم فرم جنتیوں کی وجہ سے ڈیٹر کم ہوگا نا بیلنس کم ہوگا نا بچو یہ دیکھو نا آپ نے انٹری کی ہے اوپر آپ نے انٹری کی ہے اوپر کیا بھلا بیڈ ڈیٹرز ایکسپنس ڈیابیڈ ڈیٹر کریڈٹ یہ بیس روپے آپ کو ادھر بھی نظر آ رہے ہوں گے میرے بھائی ادھر بھی نظر آ رہے ہیں اور ادھر سے مائنس ہوں گے نا ڈیٹر کے بیلنس کو کم کریں گے کیا کریں گے اب آپ کے پاس صحیح والا بیلنس کتنا ڈیٹرز کا میں نے کہا تھا اس میں سے جو کلوزنگ بیلنس ہے پروویژن کا وہ آپ کیا کر دیں گے کتنا ہے وہ تو پیچھے جو بیلنس بچا یہ کس کا ہے یہ گوڈ ڈیٹرز کا ہے یہ کس کا ہے اسے کہتے ہیں نیٹ ڈیٹرز کیا کہتے ہیں اسے تو پکچر کلیر ہوئی تھوڑی بہت آپ کے پاس اکاؤنٹنگ پیرڈ کے انڈ پر کتنے ڈیٹرز تھے سو روپے کے اب دو باتیں ہیں یہاں تو بیلنس آپ نے پہلے ہی مائنس کر دی ہیں یا نہیں کیے نہیں کیے تو کتنے کے ہیں بیس کے آپ نے جب ان کو مائنس کیا تو آپ ڈیٹرز ایٹی کی ہیں اب آپ کے پاس بیس مائنس ہوگے نا بیس کا ایکسپنس ریکارڈ کیا اور بیس سے ڈیٹرز کو بھی کیا کر دیا کم کر دیا بیس کا ایکسپنس کتابوں میں نظر آ رہے آپ کو اور میرے بھائی ادھر ڈیٹرز بھی کمی نظر آ رہی ہے ڈیٹرز میں this is gross adjusted ڈیٹرز کیا بچو adjusted ڈیٹرز یا gross نہ کہیں adjusted کہہ لیں ہم مجھے بتاؤ doubtful debt کا closing کتنا ہے پچیس آرڈی آیا ہوا ہے ہمارے accounting period کا closing کتنا اور opening کتنا پچیس ان کا جو difference ہے وہ کدھر نظر آئے گا اور میرے بھائی تیس پچیس کا تھا opening closing کتنا ہے وہ ادھر سے minus ہوگا اور آپ کے پاس دیکھو یہ good debt نظر آ رہے ہیں اب آپ کو net debtors صحیح ہے یہ باتیں یاد رکھنی ہے کل میں ادھر سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں گا ٹھیک ہے جی آج کے lecture ختم اور کام ہوں گا past paper number question number 6 science 23 کا اللہ حافظ اور ایک بات سن بھائی میرے آپ کا جو Tuesday والا دن test ہونا ہے IS 20 IS 23 correction of errors اور IS 36 کا نا وہ recoverable amount آپ نے دیکھ کی آنی ہے ٹھیک ہے جی اور IS 20 جو میں نے کہا اس کی repayment دیکھ کی آنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بھائی یہ test اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے